ہیلو فرینڈز بیلکم ٹو انڈین اسٹڈی انڈین اسٹڈی پر آپ کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے لیے یو پی ایس آئی اور یو پی ٹرپل ایسی جیونیر ایسٹینڈ کے لیے دونوں کا کمائن ٹیسٹ لے کر کے آئے ہیں جو کہ آپ کے آنے والے ایگزامز کے لیے بہت زیادہ ایمپوٹینٹ ہے تو ویڈیو کو انٹلک دیکھئے گا کیونکہ میں لاشٹ میں آپ سے ایک کوسٹنز بھی پوچھوں گا اور اس کا آنسر آپ کو کمنڈ بوکس میں بتانا ہوگا تو چلیے دوستو اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں پہلا کوسٹنز تو پہلا کوسٹنز انکرم کو ہم کو پورا کرنا ہے ریزننگ کا کوسٹنز ہے تو دیکھو آسانی سے آپ اس کوسٹنز کو حل کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی اتنا ہارڈ کوسٹنز نہیں ہے چودہ کے بعد آیا اکیس کے بعد تیس دیکھو چودہ میں ساتھ جڑا تو اکیس اکیس میں نو جڑا تو تیس تیس میں گیارہ جڑا تو آپ کا کتنا ہو گیا اکتالیس اکتالیس میں تیرہ جڑا تو ہو گیا چاؤگن اور چاؤگن میں پندرہ جڑے گا تو کتنا ہو جائے گا سکسٹی نائن یعنی کی تیسرا آپسٹنز کریکٹ ورتنی کے انوسار سدھ سبد کا چین کرنا ہے سدھ سبد ہم کو بتانا ہے کہ کیے کئی آپ کا کس پرکار سے لکھا جاتا ہے تو ورتنی کے انوسار اگر ہم سدھ سبد بتائیں دوستو کہ کئی آپ کا اس پرکار سے لکھا جاتا ہے یعنی کہ اس کوسنز کا کونسا دوسرا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنز نیچے لکھے واقعے کے لیے ایک سبد بتائیے ایوگ ہوتے ہوئے بھی ابیمان کرنا اس کے لیے ایک سبد دم کو بتانا ہے تو ایوگ ہوتے کے لیے بھی ابیمان کرنا اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا دمب یعنی کہ تیسرا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہے جن سبدوں کا پریوگ انیک سبدوں کے استان پر کیا جائے ان سبدوں کو ایکارتی سبد کہتے ہیں تو یہ ایک ایکارتی سبد ہے دمب نیکسٹ کوسنز نیم لکھے تم ایسے دیئے سبدوں میں بلوم سبد کا چین کیجئے جنگلی کا بلوم سبد کیا ہوگا آسانی سے بتا سکتے ہیں بہت سمپل ہے کوئی اتنا ہارٹ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے تو زنگلی کا بلوم سبد کیا ہوگا دوستو تو یہ ہوگا آپ کا پالتو یعنی کہ اس کوسنز کا پہلا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہے نیشٹ کوسنز انل کا ہم کو پریوچی سبد بتانا ہے دھیان رکھنا انل اور انل دونوں میں فرق ہوتا ہے انل کا مطلب ہو جاتا ہے آپ کا ہوا سمیر وائیو جبکہ انل کا مطلب ہوتا ہے آپ کا آگ انل کا مطلب کیا ہوتا ہے آگ اور اس انل کا مطلب آگ یعنی کہ پابک تیسرا آپسنز کریکٹ تو دھیان رکھنا ایک ماترہ سے پریوچی بھی بدل جاتے ہیں نیچے لکھے واقعے کے لئے ایک سبد بتائیے اپنوں سے بڑے کا ابھیبادن اپنے سے بڑے کا ابھیبادن تو اس کو کیا بولتے ہیں نمسکار نمستے پرنام یا ابھیبادن تو اس کو بولتے ہیں پرنام تیسرا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہے کونسا آپسنز ہو سو تیسرا آپسنز آپ کا بالکل کریکٹ ہے بورتنی کے انوسر سد سبد ہم کو بتانا ہے پریستتی آپ کا کس پرکار لکھا جاتا ہے یہ ہم سے پوچھا جا ہے تو دوستو اگر ہم بات کریں پریستتی کی تو پریستتی آپ رینڈومی لکھ کے دیکھ لو کہ آپ کس پرکار سے لکھیں گے اگر آپ کو ایکزام میں لکھنے کو آ گیا تو اس پرکار سے لکھیں گے آپ پریستتی تو اب دیکھ لو کونسا آپسنز میں آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ دکھ رہا ہے ہم کو چوتھے آپسنز میں چوتھا اپسنس کریکٹ افسرگ کو چنکر لکھئے پہلے تو یہ بتاؤ کہ افسرگ کسی بھی سبد کے کہاں لگتے آگے یا پیچھے آگے لگتے ہیں افسرگ پیچھے لگتے ہیں پھرتے ہیں تو اب آپ کو آگے والا سبد بتانا ہے اپنا سبد میں کونسا افسرگ ہوگا اب اپ 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 اٹی تو اس میں سے بتانا ہے تو آپ کا اپ افسرگ ہوگا چوتھا اپسنس کریکٹ نیکشٹ کوسنس ہی رام تم کہاں ہو وہ واقع میں کونسا کارک ہے میں نے آپ کو بتایا اگر آپ کو ڈنڈا وندی دیکھ جائے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے آنکھ بند کر کے سمبودان کارک لگا دینا ہے کونسا سمبودان تو دیکھو ہی رام کے بعد ڈنڈا وندی آپ کو دکھا تو سمبودان کارک ہو جائے گا تیسرا اپسنس آپ کا جب بھی آپ کو ڈنڈا وندی دیکھ جائے اور ڈنڈا وندی آسچر چکت واقعوں کے بعد ہی لگتے ہیں جیسے ہی رام او اری یہ کیا ہو گیا اس طریقے کے واقعوں میں لگتے ہیں ٹھیک ہے رام قطع پر آدارت تلزیداز کے مہاکاب کا نام کیا ہے تو تلزیداز کے رام قطع پر آدارت تلزیداز کے مہاکاب کا نام کیا ہے رام چرٹر مانس یعنی کہ اس کوسنس کا دوسرا اپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے نملکت میں سے کونسا سبد استری لنگ ہے استری لنگ سب دم کو بتانا ہے کونسا سبد استری لنگ ہے کونسا سبد ہے پریہ جو ہے وہ ایک استری لنگ سبد ہے تیسرا اپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہے کونسا اپسنس تیسرا اپسنس نیکشٹ کوسنس نملکت میں سے بسم سبد کو سنیے سیر تیندوہ باغ بھیڑیا تو دیکھی گیا ہو گیا بھیڑیا کیونکہ سیر تیندوہ باغ یہ لگوک ایک ہی پرجاتی سے آتے ہیں جبکہ بھیڑیا بالکل الگ پرجاتی سے آتا ہے تو اس لئے آپ کا چوتھا اپسنس آپ کا بالکل کریکٹ ہو جائے گا گنگا بھارت میں ہے تو نیل ندی کہاں پر ہے یہ بھی آپ کا ریزننگ کا کوسنس ہے دیکھو گنگا بھارت میں ہے اور نیل ندی کی دین کونسا دیس ہے تو وہ مصر جس کو ایجپٹ بھی کہتے ہیں تو دوسرا اپسنس کریکٹ ہو جائے گا تو نیل ندی مصر میں ہے نیکسٹ کوسنس کے نمڈے کے تمیسے بسم سب اکچھنوں کا یوگ میں بتائیے تو جو بسم ہے اس کو بتانا ہے ٹرک کار موٹر سائیکل یا ہوای جہاج تو یہاں سے بھی آپ کو بالکل دیکھ گیا ہوگا ہوای جہاج کیونکہ یہ وائیوں میں اورتا ہے باقی سب اس طل پر چلتے ہیں تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس انوکرم کو ہم کو پورا کرنا ہے رائستان مدبردیس مہاراشت اور اس کے بعد کیا آئے گا دو کو چھتر فل کے حساب سے سب سے زیادہ رائستان مدبردیس مہاراشت اور چوتھے نمبر پر کون آتا ہمارا اتر فردیس تو پہلا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا نیکسٹ کوسنس تو آپ لوگ خود کروگے تو زیادہ ٹھیک ہے تو حالکہ یہ اس میں کچھ دکت والی بات نہیں ہے ا کا وبریت کیا ہے ب ج کا وبریت ج کا وبریت کیا ہو جائے گا آپ کا کیوں پی کا وبریت کیا آتا ہے پی کا وبریت ہوتا ہے آپ کا K یا L کا وبریت ہوتا ہے O تو چوتھا آپسنس کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ اس میں وبریت نہیں دیا ہے اپوزٹ نہیں دیا ہے تو چوتھا آپسنس کریکٹ نیکسٹ کوسنس پولر ایڈ آب اور ایڈ آوویل ہم کو کوڈ بتانا ہے تو دیکھو پولر کا کوڈ دیا ہے یہاں سے ایک کوڈ نکال ہو پہ دیکھو ایک کوڈ ہے جیرو تو سب سے پہلے جیرو آئے گا D کا کوڈ کتنا ہے دو آئے گا O کا کوڈ کتنا ہے آٹ آٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے R R کا کوڈ کیا ہے سب سے لاشن میں دیکھو ساتھ تو جیرو دو ایٹ سیون کائے میں دیکھ رہا تو دیکھو پہلے آپسنس میں دیکھ رہا دوسرا آپسنس تو آپ کا ہٹ گیا الیمنیٹ ہو گیا باگی تین آپسنس ابھی آپ کے بچی ہیں اس کے بعد A ایک کیا ہمارے پاس کیا ہے پھر سے جیرو تو پہلا آپسنس بھی آپ کا کیا ہوگا الیمنیٹ ہو گیا اب اس کے بعد اور دیکھ لو B B کا کیا ہے کوڈ B کا کوڈ ہے پانچ تو پانچ دیکھو کس میں ہے تیسرے میں تو تیسرا آپسنس کریکٹ تو اس طریقے سے آپ لکھا سکتے ہیں یہ بھی الیفا بیڈک ریزنگ ہے تو اس میں ہمیں آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا صرف ڈاریکٹ آنسر بتا رہا ہوں تو آپ کا آنسر آئے گا IJK تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ یہ آنسر جو ہے وہ کیسے آیا ٹھیک ہے کیونکہ الیفا بیڈک ریزنگ دیکھو ریزنگ کا نام ہی ترک سکتی تو اپنا ترک لگاؤ گے تو زیادہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے نیکسٹ کوسنس آپ کے سامنے یہ ہے ایک ورڈ دیا ہے اس ورڈ میں سے کون سا سبد جو ہے بنایا نہیں جا سکتا تی اینٹی تو تی ہے ای آپ کو دکھ رہا پورے ورڈ میں آپ کو کئی بھی ای نہیں دکھ رہا ہوگا تو پہلے ہی والا ورڈ جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا بھارت کی پہلی مہیلہ لڑا کو بیمان چالا کون ہے تو ان کا نام ہے اونی چطروویدی تیسرا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نیکسٹ کوسنس انتراشتی دینان کریکہ کیا ہے تو انتراشتی دینان کریکہ ایک سو اسی ڈگری دیسانتر چوتھا آپسنس آپ کا بلکل کریکٹ ہے کونسٹ آفسنس چوتھا آپسنس نیکسٹ کوسنس بغداد کس کی رازدانی ہے اور بغداد جو ہے یہ ایراک کی رازدانی اور بغداد کس ندی کے کنارے ہے یہ بھی کوسنس آپ کا آ جاتا ہے جو ٹگریس ندی کے کنارے اس دیتا ہے بغداد کس ندی کے کنارے ٹگریس ندی کے کنارے بھارت میں کس نگر میں دو ریلوے جون کا مکھیالے ہے تو کس نگر میں تو یہ ہو جائے گا آپ کا ممبئی میں ممبئی میں جو ہے وہ دو ریلوے جون کا مکھیال ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوسٹنز کی طرف چلتے ہیں عجیم پرینیم جی دوارہ پرابت سربو جناکری سمبان تو یہ پدم بیبوسن عجیم پرینیم جی کون تھے آپ لوگ مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں گے کیونکہ یہ جب ریلوے کی ایکزام چل رہے تھے تو بہت زیادہ پرکھات تھے نملکت میں سے کون سا تھا تو فلورین جو ہے وہ سب سے عجیم پہلا آپس آپ کا بلکل کریکٹ ہے نو تمباکو ڈے یعنی کہ تمباکو نسید دیوست کب منائے جاتا ہے تو تمباکو نسید دیوست منائے جاتا ہے پرتک ورس 31 مہی کو تیسرا آپس آپ کا بلکل کریکٹ ہے کونسا آپسا آپسانس موتر کا اسمان گھٹک کونسا ہے تو موتر کا اسمان گھٹک ہے الیومن یعنی کہ تیسرا آپسانس آپ کا بلکل کریکٹ ہے سور کا سب سے نکٹم گرہ بلکل سیمپل کوسانس بودھ نیکشٹ کوسانس ہے آپ کا کہ نملکت میں سے سیسپم گراب دوارہ سب سے پہلے کیا درج کیا جاتا ہے کونسی ترنگیں تو سب سے پہلے پی ترنگیں جو ہیں وہ درج کی جاتی ہیں یعنی کہ اس کوسانس کا دوسرا آپسانس آپ کا بلکل کریکٹ ہے اور لاشٹ کوسانس کے جل کی کٹھورتہ کو سوان روپ سے کس کے سندرب میں محپا جاتا ہے تو اس کا آنسر آپ لوگ مجھے کامینڈ باکس میں بتانا تو یہ ہو گئے آپ کے ٹوٹل تھرٹی کوسانس تو آپ لوگ ایمانداری کے ساتھ بتانا ہے کہ اس تھرٹی کوسانس کے ٹیسٹ میں آپ کے کتنے نمبر آ رہے ہیں یوپیٹر پل ایسی جیونی اسسٹینٹ کا جو ایکزام ہے وہ نمبر میں ہونے کی پوری پوری سمباب نہ ہیں تو اس کے لئے آپ جرور سے تیار رہیجئے ٹھیک ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک سیئر جرور کر دیجئے گا کیونکہ یہ ہمارے لئے بہت زیادہ ایمپورٹینٹ ہوتا ہے تو دوستو فلال کی ویڈیو میں تو صرف اتنائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ان اکیڈمی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ مروجانہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ لوگ لئے لاتا رہتا ہوں نمازکار دوستو جے ہند جے بھارت